بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے وہ عرض کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے اس نے عرض کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرہ خجور کا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سائل کہاں گیا وہ کہنے لگا میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھیلہ لے جا اور خیرات کر دے وہ کہنے لگا خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو خدا کی قسم مدینہ کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مسکرائے یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں تم ان کی پوشاک ہو اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے چاہا کرو والدین پر خرج کرو رشتہ داروں غریبوں اور مسکینوں پر قرآن کہتا ہے جتنے ہیں اس میں سے کر دیا کرو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آنگ سے بچنے کی کوشش کرو یاد رکھو اللہ کے غصے کو صدقہ جتنا تھنڈا کرتا ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں کرتی جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غزب آتا ہے اللہ کے غزب کو تھنڈا کرنے کے لئے سب سے بہترین نسخہ توبہ تو ہے توبہ کے علاوہ دوسری چیز صدقہ ہے کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیں اس سے اللہ کا غزب اور جلال کم ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پیسے نہیں تو خجور لو اس کو دو ٹکڑے کرو ایک خود کھاؤ آدھا ٹکڑا کسی غریب کو صدقہ کر دو اس آدھے ٹکڑے سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا اگر کوئی غریب ہو تو وہ ایسا کرے ایسا نہیں کہ کوئی صاحبِ استطاعت خجوریں لے کر بانٹنا شروع کر دے صاحبِ حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرے خرج کرنے سے مال بڑھتا ہے آج تک کسی کا مال کم نہیں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا قرآن میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے سود خور ہمیشہ روتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے دنیا میں بھی کبھی مال کم نہیں ہوتا دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے اس باورکت مہینے میں ہم سب کو اپنے عزیز و عقارب رشتدار اپنے پروسیوں کو روزہ افطار کروانے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین محترم اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی خوبصورت اور پیاری پیاری معلوماتی ویڈیوز کے لیے میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ